اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے 1388 جس میں انشاءاللہ آج ہم سورہ احضاب کی آیت نمبر پچپن کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریح عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں یعنی سبق نمبر 1387 میں سورہ احضاب کی آیت نمبر 53 سے 54 میں ہم نے کل پڑھا تھا پردے کا حکم اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں محرم مردوں سے پردہ نہیں ہے کے حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا تو آئی عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ احضاب کی آیت نمبر پچپن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں لا جناح علیهن فی آبائهن ولا أبنائهن ولا اخوانهن ولا اخوانهن ولا ابنائهن ولا اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ایمانهن خواتین پر اپنے باپ دادا سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گنا نہیں اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے نہ اپنی سی خواتین سے اور نہ اپنے باندھی غلاموں سے اور اے خواتین اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے مختصر تشریح اس آیت میں محرم مرد رشتہ داروں کا ذکر ہے یعنی وہ رشتہ دار جن سے ایک خاتون کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ازواج محترات کو اور ان کے توسط سے امت کی تمام غوطین کو آگاہ کیا گیا کہ ہجاب کے حکم کا اختلاق محرم مردوں پر نہیں ہوگا ان مردوں میں سے عورت کا پردہ نہیں یعنی صرف انہی کے سامنے وہ کھلے چہرے کے آ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ تمام غوطین کو محرم اور نامحرم کی تمیز کرتے ہوئے پردے کے احکامات پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین عزیز طلبہ و طالبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل کا ہمارا سبق نمبر ہے 1389 جس میں ہم انشاءاللہ کل سورہ اعذاب کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریح جس میں عظمت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا تو عزیز طلبہ و طالبات اجازت دیجئے کل ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم